اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ گوشت کھانے سے چند دن پہلے اپنے پیٹ کو صاف کر لیں ایک دن چھوڑ کر گندم کا دلیا یا جو کا دلیا کھائیں جس سے آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا پانی زیادہ استعمال کریں یعنی بار بار تھوڑا 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 پانی پیتے رہیں عید یا گوشت کھانے سے چند دن پہلے قدو زیادہ استعمال کریں ٹین ڈے زیادہ کھائیں کاری توری کھائیں پیریاں ہر سالن کے ساتھ کھائیں جس سے انشاءاللہ آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا اس سے پہلے یہ ایک پھکی کا نسکہ ہے اس سے پہلے یہ پھکی تیار کر کے رکھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کا کھایا ہوا گوشت ہر قسم کا حضم ہو جائے گا پھکی کا بہتری نسکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے نمبر ایک کالی میرچ نمبر دو کچور نمبر تین سند نمبر چار سوڑا بائی کارب نمبر پانچ نشادر نمبر چھے سہاگا نمبر سات باؤ بڑنگ نمبر آٹھ آمچور نمبر نو حلدی نمبر دس پدینہ نمبر گیارہ اجوین کا ساتھ ان سب چیزوں کو آپ ایک تولہ یا پچاس پچاس گرام لے لیں اور اس میں نمک سیاہ وہ ساری چیزوں کے برابر ڈال دیں یعنی نمک سیاہ ساری چیزیں جو آپ نے یہ خریدی ہیں پنسار سے سب چیزوں کے برابر کے اس میں نمک سیاہ ڈال دیں اور تمام چیزوں کو پیس کر چھان کر بند کر کے رکھ لیں اور جب آپ کھانا کھائیں یا گوشت کھائیں اس کے بعد ایک بڑا دو چمچ کھانے کے بعد کھا لیا کریں انشاءاللہ آپ کے اونٹ گاہے بکرے چھترے کٹے وچھے ٹوکرے ٹاپ پراتے سب انشاءاللہ حضم ہو جائیں گے اور آپ عید کے بعد یعنی گوشت کھانے کے بعد کیا کھائیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں گوشت کھانے کے بعد آپ زیادہ تر فروڈ استعمال کریں آلو بھارے استعمال کریں جامن کھائیں ناش پاتی کھائیں تربوز کھائیں کربوز کھائیں کھکڑی کھائیں لیمون کی شکنجبیش پیئیں دہی زیادہ استعمال کریں لسی زیادہ استعمال کریں دہی میں اس بگول کا چھلکہ ڈال کر کھائیں اور انار دن استعمال کریں انار کے پتے اور انار کے پھول کا کاواہ بنا کر پیئیں انشاءاللہ حضم جو گوشت کی گرمی ہوگی ان چیزوں کے کھانے سے وہ گوشت کی گرمی آپ کی دور ہو جائے گی اور عید پر جو آپ نے بہت زیادہ گوش سکھایا ہے وہ بھی حضم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی بفضل خدا